عزیزانِ قرآنی ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو وہ تو وعدہ پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے اس نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ لا الہ الا دل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے تو ہماری زبان پہ ہی بھروسہ کر لی اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ آج یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ دس سال کے بعد کیا کریں گے یہ پانچ سال کے بعد کیا کریں گے یہ پندرہ بیس سال کے بعد اس لا الہ الا اللہ کی ساتھ کیا کریں گے اس کے علم میں تھا اس نے پھر بھی نہیں دیکھا ادھر دھیان ہی نہیں دیا ہمارے مستقبل کی طرف اس نے ہماری زبانوں پہ ہماری لجاجت پہ اور ہماری بھرائی ہوئی آوازوں پہ اس نے ہمیں پورا پاکستان دے لیا اور دیکھو دوستو ملک ملنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ لیا نا آپ نے چیشنیہ میں کیا ہوتا ہے بوسنیہ میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے بہت جانے بہت خربانیاں بہت عزتیں ایک آگ اور خون کا توفان ہوتا ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے پوری قوم کو پھر کہیں جا کے انہیں ایک خطہ ارزی ملتا ہے جداغانہ طور پہ آزادانہ طور پہ زندگی گزارنے کے لئے اور ہمیں اللہ نے آنن فانن عطا فرما دیا ربیہ تقابل کریں اتنا سا ملک ہے بوشنیہ کتنی جانیں اس کو دینی پڑی اتنا سا ملک ہے چیشنیہ کتنی اس کو قربانیاں کرنی پڑی اس کے مقابلے میں پاکستان بننے تک بننے کی بات نہیں باقی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان بننے تک ہم نے کوئی قربانی نہیں کیا بغیر قربانی کے ہمیں ملک حاصل ہو گیا غالبا یہی وجہ ہے جتنی قربانیاں ہم سے جبری طور پہ لے لی گئیں آتے ہوئے راستے میں لوگ مارے گئے ہجرت کرتے ہوئے جتنی قربانیاں بائی دی وے آن دی وے ہو گئیں اگر اتنی نہیں اس کا دسویں حصہ ہم از خود دے دیتے قربانیاں تو شاید اس ملک کی تاریخ اور ہوتی لیکن عزیزانِ گرامی کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی اہلِ دین دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے اس وقت بھی وہی صورت تھی جو انیس سو ستر میں تھی جو انیس سو ترانوے میں تھی اس وقت بھی اہلِ دین بٹے ہوئے تھے آدھے کہتے تھے پاکستان بن جائے آدھے کہتے تھے پاکستان نہ بنے نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بن جانے کے بعد ان کی بات میں کوئی وزن باقی نہ رہا اور وہ جاگیردار جن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا بھئی یہاں اس ملک میں انگریز جو حکومت کر رہا تھا سات سمندر پار بیٹھ کے اتنی دور سے وہ انہی جاگیرداروں کے ذریعے سے کر رہا تھا اور جاتے جاتے اس کو تو ہم نے ٹھڑا مار کے نکال دیا لیکن جاتے جاتے وہ اقتدار پھر انہی کو سونپ گیا اور جاتے جاتے اس کو تو ہم نے ٹھڑا مار کے نکال دیا لیکن جاتے جاتے وہ اقتدار پھر انہی کو سونپ گیا تو عملاً اٹھارہ سو ستاون سے لے کے انیس سو ستالیس تک نوے سال جن لوگوں نے ہم پہ حکومت کی واللہ العظیم آج تک وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں انیس سو ستالیس سے لے کے انیس سو ستانوے تک انہی لوگوں نے حکومت کی ہے دیکھیں یہ ہندو لالہ کتنا ہوشیار نکلا اس نے سب سے پہلے ان لوگوں کا سر کچل دیا انیس سو انانچاس تک اس نے ساری جاگیرے ساری نوابیاں سارے وڈیرے انہی نے کہا ہمیں پتا ہے تمہیں جائدادیں کہاں سے ملی ہیں ہم جانتے ہیں تمہیں جائدادیں کیوں ملی ہیں کس نے دی ہیں کس بات پہ دی ہیں تو کوئی جاگیردار کوئی وڈیرہ کوئی نواب آنکھ اٹھا کے جواہر لال نہرو کے سامنے بات نہیں کر سکا کہ جی یہ ہماری جائدادیں جی ہم نے مواب دادے سے لی ہیں جی یہ جی ہمارا حق ہے جی یہ جی کسی مولوی کا فتوہ وہ بھی لے آتے کہ جی یہ تو جائداد چھیننے کا آپ کو آپ بکواس بن کرو سارے نوابوں سارے جاگیرداروں آج سے تمہاری سب جاگیریں ختم ہو گئیں تمہاری ساری نوابیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ جواہر لال نہرو خود وڈیرہ نہیں تھا وہ خود نواب زادہ نہیں تھا ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ خائد آزم کے بعد نواب زادے آ گئے یہ کون ہے جی یہ نواب زادہ لیاقتلی خان ہے یہ کون ہے جی یہ فلان جاگیردار ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک اور بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہم دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے انیس سو ستر میں ایک لوبی سوشلزم آ گیا اب اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ جاگیریں تو ختم ہوگی پتہ یہ چلا کہ وہ سوشلزم کا نعرہ لگانے والا بھی جاگیردار وڈیرہ تھا وہ جاتے جاتے سوشلزم کو بھی زلیل کر گیا اور جاگیرداریاں وہیں کہ وہیں قائم رہیں دوسری بات جس میں ہندو بنیہ ہم سے بازی لے گیا دوستو ہندوستان میں بہت زیادہ قومیتیں ہیں بہت زیادہ زبانیں ہیں بہت زیادہ صوبے ہیں وہاں پہ اللہ انہیں بکھیرے بکھریں گے انشاءاللہ بکھریں گے تو بہت بکھر جائیں گے وہ لیکن یار پچاس سال میں ان کی ہاں ایک بھی مارشاللہ نہیں آیا ان کی جمہوریت ان کی حکومت وہ لوگ ہم سے کم بے ایمان نہیں ہیں بہت بے ایمان لوگ ہیں وہ بھی لیکن بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو انہوں نے بے ایمانی کی ہے تو بے ایمانی کرنے کا موقع عوام کو دیا ہے یہاں بے ایمانی صرف وڈیرہ کر رہا ہے صرف جاگیردار کر رہا ہے اور ملکی جائدات کو لوٹ لوٹ کے سوڈزر لینڈ میں برطانیہ میں فرانس میں اوہ غزب خدا کا جنوبی افریقہ میں لا حول ولا خوت الا باللہ وہاں تک میں بھی جا کے پلوٹ خریدیں دنیا جنوبی افریقہ کوئی جگہ رہنے کی وہاں جا کے زمینیں خرید بھی ہیں پاکستان میں نجادات نہیں رہنے دینی ہے ہائے 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 تو پہلا کام تو ہندو بنیے نے یہ کیا کہ جاگیرداریاں ختم کر دی دوسرا کام جو اس نے کیا دیکھیں اس کو ہوش آگئی ہمیں ابھی تک نہیں اس نے نظام تعلیم بدل دیا اس نے کہا یہ نظام تعلیم جو چلا آ رہا ہے ہندوستان میں یہ انگریزوں کے غلام بنانے کے لیے ہے یہ غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے یہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے جو ضمیر فروش ہوں جو اپنی قوم کو انگریز کے لیے ہتھ کڑیاں پہنا سکیں جو اپنی قوم کے مخبر ہوں جو اپنی قوم کے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس سکیں پھونسیوں پہ لٹکا سکیں یہ نظام تعلیم ایسا ہے جس کا ہمارے ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہماری تحزیم ثقافت ہمارے مذہب اور دین ہمارے بزرگوں سے کوئی تعلق پیدا نہیں کرتا یہ نظام تعلیم ہٹاؤ اس کو بند کرو انہوں نے وہ نظام تعلیم انیس و انانچاس سے پہلے پہلے ختم کر دیا اور دیکھیں لالا کتنا ہوشیار نکلا اس نے کہا یہ اردو بھی ختم کرو یہ بھی قرآن حدیث کو لے کے آ جاتی ہے کوئی کتاب دین کی ایشی نہیں ہے جس کا اردو میں ترجمہ نہ ہو گیا ہو اردو بند کرو بند کر دی یہ تو ہمیں اب پتہ چلا کہ سعودی عرب میں بچارے دیندار مسلمانوں سے جب ملاقات ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی کچھ پڑھنے کے لیے ہمیں دے دیں تو ہم انہیں سیرت پہ کوئی کتاب دیتے تھے دین پہ کوئی کتاب دیتے تھے وہ کہتے تھے جی اردو تو پڑھنے کوئی نہیں آتی ہے ہندی میں کوئی کتاب ہوتا دے دیں وہ آرہے ہندی میں میں کتاب کہاں سے لکھوں گا یاد دیکھیں لالا کتنا ہوشیار نکلا اس کو اپنے ملک میں جیسے کہ اپنا نظام تعلیم دشمن نظر آیا ویسے ہی اس کو اردو دشمن نظر آئی ہم اردو کو نافذ نہیں کر سکے وہ اس نے اردو کو ختم کر دیا آپ کسی گریجویٹ سے جرح بات کر کے دیکھیں وہ اردو میں بولے گا لیکن وہ اس اردو کو ہندی کہے گا اس سے کہیں کہ یہ اردو کی کتاب ہے یہ دو سطریں پڑھ کے سنا دو تو بیچارہ وہ نہیں پڑھ سکے گا وہ اردو کے الفابیٹس سے نواقف ہو گیا یار یہ اردو کے حروف تحجی یہ اردو کے نہیں ہیں یہ قرآن کے ہیں تو اس نے بڑی چالبازی سے ہندوستان کے مسلمان کو قرآن سے اور عربی سے کاٹ کے رکھ دیا اپنا نظام تعلیم اپنی مرضی کا جس میں کہ ہندی لازمی اور جس میں کہ ان کے گیتا لازمی وہ لے آیا ہمارے ہیں چونکہ نواب زادے تھے اور ان نواب زادوں کی اولاد بیوروکریٹس تھی انہی کے ہاتھ میں حکومت تھی تو انہیں سب سے زیادہ موت پڑی ہے تو اردو زبان سے پڑی ہے عزیزانِ گرامی ہم نے پہلے بھی تجویز کیا تھا آج پھر تجویز کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے سینٹرل سیکریٹریٹ سے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن سے پروبینشل پبلک سرویس کمیشن سے آپ انگریزی کا کمپلشن دور کر دیں انگریزی کا لازمی ہونا آپ دور کر دیں الیکٹیو رکھیں آپ کی سرکاری قومی زبان دفاتر میں اردو ہو فیڈرل پبلک سرویس کمیشن میں انٹرویو اردو میں ہو انگریزی میں نہیں یہ سارے سکول یہ لٹل ہیون ان پہ ایک ہی دن کی اندر اولو بولیں گے اردو انگریزی بڑی واہیات زبان ہے بڑی مشکل زبان ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں مجبوری ہے بھائی ہم نے آپ آپ نے ہماری گردنوں پہ تلوار رکھ کے ہمیں انگریزی سیکھنے پہ مجبور کیا ہوا ہے میں انگریزی نہیں بول سکتا تو میں ایک سی ایس پی آفیسر نہیں بن سکتا تھا میں اس وقت میں نے جا کے فردل پبلک سرویس کمیشن نے جب امتحان دیا تو انگریزی میں میں نے ٹاپ کیا سب سے زیادہ نمبر میرے تھے وہاں انگریزی بولی تو انگریزو جیسی بولی تو سیلیکٹ ہو گیا اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس اور انگریزی زبان پہ ہزار لانتیں بھیجتے ہوئے ہم انگریزی سیکھنی پڑی تم نے اپنی منافقت کے ذریعے سے اس انگریزی کو پوری قوم پہ مسلط کیا ہوا ہے اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تم باہر سے ہو کے آئے ہو انگریزوں کے تلوے چاٹ کے آئے ہو امریکوں کے بوک لکن کر کے تم آئے ہو اور یہاں کی قوم پہ جو تمہیں ایک ہی برطری حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ تم فر فر انگریزی بول سکتے ہو اس کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے اور کیا جانتے ہو تم صرف انگریزی بول لینا افسر بننے کی اچھا وکیل بننے کی وزیر بننے کی وزیریعظم بننے کی کیا صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے تو یار پھر برطانیہ کے کسی چوڑے کو لے آو نا اور وزیریعظم یہاں بنا دو وہ زیادہ اچھی انگریزی بولتا ہے امریکہ کی کسی لوڈر کو وہاں سے پکڑ کے لے آو نا اور یہاں اس کو صدر بنا دو وہ زیادہ اچھی انگریزی بولتا ہے عزیزانِ گرامی قوموں کو اپنی تہذیب اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کا کچھ حیاء کرنا پڑتا ہے ہندو لالے نے یہ کام کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کی طرف تیجی سے بڑھا اور اس نے وہاں کے مسلمانوں کو اردو سے کٹ کے عربی سے کٹ دیا قرآن سے کٹ دیا حدیث سے سنت سے کٹ دیا یہ سب باتیں میں اس لیے اجھ کر رہا ہوں عزیزانِ گرامی کہ ہمیں پھر ایک موقع اللہ دے رہا ہے اور اس میں ہمیں چوکس رہنا ہے اس میں ہمیں صحیح مشورہ آنے والی حکومت کو دینا ہے اور آنے والی حکومت کو ہم یہ مشورہ دیں گے بلکہ مجبور کریں گے کہ وہ اردو کو بہت اور قومی زبان کے اختیار کرے تاکہ یہ جاگیرداروں کا یہ جو ایک ایج ہے ہمارے اوپر انگریجی بولنے والوں کی ایک برتری جو ہے یہ ختم ہو اور ایمان و عمل صالح کی طرف قوم بڑھ سکے عزیزانِ گرامی دیکھیں اللہ تعالی نے پہلا وعدہ پورا کر دیا ہمیں ملک دے دیا یار اس کو دوسرا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں دولت دیتا اس کو تیسرا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا یہ بنیہ جو ہے اس کی تلوار ہماری گردن پر لٹکی ہوئی ہے اور بنیہ کو چھوڑو وہ دو کمبخ دورہ ہماری آپس کی تلوار ایک دوسرے پر لٹکی ہوئی ہے ہمیں بنیہ نے اتنا کیا مارا ہے جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مار لیا ہے یہ بدمنی کی کیفیت خوف و حراس کی کیفیت یہ law and order situation یہ ساری کی ساری جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے تھی اللہ نے وعدہ کیا ہے سو پورا کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے نہ دوسرا وعدہ پورا کیا ہے ہم وہی پھانک کے پھانک رہے وہ قرضے پہ قرضہ لیتے گئے اور قرضے لے کے عیاشیاں کرتے رہے اور اب پتہ چلا کہ صاحب اس قرضے کا جو ہم سود ادا فرماتے ہیں وہ ہمارے سالانہ بجٹ کا چالیس فیصد ہوتا ہے قرضے کا اصل جرد تو ہم جب ادا کریں گے سو کریں گے جسے debt servicing آپ کہتے ہیں بڑا خوبص یہ نہیں کہتے کہ ہم سود ادا کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں debt servicing ہے یہ جیسے کہ کار کی آپ سرس نہیں کرتے ہیں کار سمکاتے ہیں یہ پوری قوم کی سرویس ہو رہی ہے پوری قوم کو چمکایا جا رہا ہے اس کو تیل کی ہزا رہا ہے اس کو debt servicing 40% of the budget اور کوشش یہ کہ مزید قرضے حاصل کیے جائیں پورا زور لگا رہی تھی گزشتہ حکومت کہ مزید قرضے حاصل کیے جائیں وہ تمہارا پاپ ادا کرے گا ایک بچہ جو آج ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے اس کی گردن پہ چار ہزار روپے قرضہ ہے ہم میں سے ہر ہر شخص پہ چار ہزار روپے قرضہ ہے کرو ادا اور جس طرح سے ہم میں سے ہر شخص سے ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے غریب کسان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے مزدور کو پتہ نہیں چلتا کہ اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے ہر شخص سے مہنگائی کے راستے سے اس راستے سے اس راستے سے ساڑھے چھ ہزار روپے سالانہ ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے پتہ نہیں چلنے دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس تو ہم جاگیداروں سے لیں گے یہ ٹیکس تو ہم سرمایہ داروں سے لیں گے بھئی یہ مہنگائی جاگیرداروں کے لیے نہیں ہے یہ مہنگائی سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک سرمایہ دار کو اس میں جو بیچارہ پستا ہے وہ یا تو ایماندار افسر پس جاتا ہے یا ایک مزدور اور کسان پس جاتا ہے تو عزیزانِ گرامی اللہ کے وعدے کی طرف آئیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹیں سب سے پہلے ایمان کی طرف بڑھیں اور ایمان قرآن سے ملے گا عملِ صالح حضور کی سیرت سے ملے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوستو ایمانداری کی بات ہے اگر میں لا الہ الا کا ترجمہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور قرآن پڑھنا ایمان کی شرط ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں اور ان کی سیرتِ طیبات سیکھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے جاتا ہے محمد الرسول اللہ ہمیں سیرت کی طرف لے جاتا ہے اور دوستو اس کلمہ کا تقجب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ یہ اہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تیرا قرآن پڑھیں گے تیرا قرآن سیکھیں گے اس کو نافذ کریں گے اور آئے اللہ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کی سیرت سیکھیں گے سیکھائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور اس کے مطابق معاشرہ وجود میں لائیں گے اس وقت اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ نظامِ تعلیم ہے کل ایک اخبار کوئی روزنامہ تھا اس کے انہیں ٹیلی فون پہ بہت بڑا انٹرویو لیا انہوں نے پرسو نظام اس ملک کے سب سے بڑا مسئلہ کونسا ہے میں نے کہا مسئلہ میں بتا دوں تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی گی اگر آپ کشان سے پوچھیں گے مزدور سے پوچھیں گے وہ کہہ گا مہنگائی ہے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ مہنگائی جو ہے وہ سبب نہیں ہے وہ نتیجہ ہے کسی اور برائی کا کہیں لیکن کہ وہ برائی کیا ہے میں نے کہا کرپشن بدعنوانی بے ایمانی لیکن یہ بھی نتیجہ ہے ایک اور بہت بڑے سبب کا کہیں لیکن یہ وہ کیا ہے میں نے کہا اسلامی نظامِ تعلیم کا نہ ہونا ایمان اور عملِ صالح کا نہ ہونا اس لیے کہ وہ نظامِ تعلیم جس میں علم کو اللہ کے ساتھ جڑا نہ گیا ہو جس میں اقراب بسم ربِ کل جی خلق کی گھن گرج نہ ہو صرف معلومات آپ دیتے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر انجینئر بناتے چلے جا رہے ہیں پارلیمنٹیرین بیروکریٹ بناتے چلے جا رہے ہیں کبھی دھیان نہیں آیا کہ اس کے انسان بھی بنانا ہے پتہ چلا کہ وہ آخر درجہ پہ پہنچ گیا وزیر ہو گیا افنا ہو گیا افنا ہو گیا بہت چوٹی کا ڈاکٹر بن گیا لیکن ذرا سے چھلکا اتارا تو پتہ چلا یہ تو انسان تو نہیں ہے یہ یہ تو کوئی روبوٹ چلا آ رہا ہے ہم نے اس ملک میں روبوٹس اکٹھے کر لیے ہیں بڑے اچھے انجینئر ہیں جی بڑے اچھے ڈاکٹر کیا ہے بھائی جو چھوٹا ڈاکٹر ہے وہ چھوٹا جیب تراش ہے جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ بڑا جیب تراش ہے چھوٹا انجینئر ہے جھاوہ سڑکوں کو جا کے دیکھو وہ چھوٹا چور ہے جو بڑا انجینئر ہے وہ ڈکوائٹ ہے بہت بڑا ڈاکو ہے وہ چھوٹا افسر چھوٹا بدماش ہے بڑا افسر بڑا بدماش ہے اس لیے پاکستان بنایا تھا یہ اسلامی ریاست ہے یہ اسلامی نظام حکومت ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے سربراہ نے بار بار خلافت راشدہ کا نام لیا اور ہمارے دل سے دعائیں نکلیں کہ آئے اللہ اس شخص کو خلوص بھی عطا فرما دے جو کہہ رہا ہو اس پہ واقعیتا یہ عمل کرے اور اس سے عمل کروا دے اب خلافت راشدہ ہوا سے نہیں اترے گی میں آپ کو بتا ہوں خلافت راشدہ کی ابتدا کہاں سے ہوگی خلافت راشدہ کی ابتدا میرے دوستو دیکھنے میں تو ایوانوں سے ہوگی پارلیمنٹ سے ہوگی عدالتوں سے ہوگی سیکریٹیریٹ سے ہوگی لیکن وہ بہت کمزور اور آرزی ہوگی اس کی ابتدا سکولوں سے ہوگی مدرسوں سے ہوگی کالیجوں سے ہوگی یونیورسٹیوں سے ہوگی مسجدوں سے ہوگی اس کی بنیاد تعلیم اور تربیت ہے قانون سازی تو بڑی آرزی چیز ہے آج آپ قانون بناتے ہیں پانچ سال کے بعد پھر کوئی ایسی حکومت وہاں سے باہر سے منڈیٹ لے کے آ جاتی ہے باہر کا ایجنڈا لے کے ساری آپ کی کیا کرائی ہو سب سارا رول بیک ہو جائے گا وہ اس لئے نظام تعلیم یہ بنیادی بات ہے میرے دوستو اور عزیزانِ گرامی اس ملک کا مسئلہ امن و سلامتی ہے امن کہاں سے آتا ہے ایمان سے آتا ہے سلامتی کہاں سے آتی ہے اسلام سے آتی ہے اب آپ پرسوں چاند دیکھیں گے نا آپ کیا دعا مانگیں گے اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اہلا یہ چاند تُو نے اتارا ہے یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ مہینہ ہمارا امن اور ایمان سے گزرے سلامتی اور اسلام سے گزرے حضور کے الفاظ ہیں اور حضور اس طرح سے نہیں بولا کرتے تھے کہ ایسے ہی ہو کافیے نہیں 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 اگر امن اور ایمان کا لفظ اکٹھے اکٹھے آگئے ہیں تو بلا وجہ حضور نے نہیں کہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ امن جو ہے وہ ایمان کے راستے سے آتا ہے اور سلامتی اسلام کے راستے سے آتی ہے تو عزیزانِ گرامی پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو ایمان اور اسلام ہو گیا یہ کہیں سے لے کے آ جاؤ امن برپا ہو جائے گا